اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام گھروں کی اصلاح کیسے ناظرین اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں گھروں کی اصلاح کے متعلق کچھ اہم اصولوں کا تذکرہ کیا گیا جن کے تذکرے کے وقت ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ہم اپنے بچوں کے لئے ان کے کھانے پینے ان کے سونے جاگنے اور پڑھنے لکھنے کے روٹین کو مقرر کریں اور اسی روٹین کو انہیں فالو کرنے کی تاقید کریں کیونکہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا اسلام نے وقت کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اپنے اصحاب کی مجلس میں ان کی محفل میں وقت کی اہمیت کو ہمیشہ یاد دلایا کرتے تھے ایسے ہی یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ گھروں کے جو راز ہیں گھروں کے جو اسرار ہیں ان رازوں کو فاش نہیں کرنا چاہیے گھر کے باہر لاکر کے عوام میں یا اپنے دوستوں احباب میں نہیں بیان کرنا چاہیے اس سے گھر کے اصلاح کے جو اقدام ہم انجام دیتے ہیں گھر کے اصلاح کے طرف جو ہم قدموں کو بڑھاتے ہیں اس میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گھروں کے اصلاح کے متعلق بعض بنیادی اصولوں کا تذکرہ کریں گے ان میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ گھر کے اندر بہترین اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے گھر کے اندر جو لوگ ذمہ دار ہیں خواہ وہ مرد طبقہ ہو یا خواتین کا طبقہ ہو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں پر رحمت اور شفقت کا معاملہ کریں اور اپنے سے بڑوں کا عدب و احترام کریں اور اخلاق کے ان معاملات کو اپنے بچوں کو تعلیم دے تاکہ وہ اپنے سے چھوٹوں پر رحم اور شفقت کا معاملہ کریں اور جو ان سے بڑے ہیں ان کے ساتھ عدب و احترام کے ساتھ پیش آیا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا اَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسنت کے اندر نقل کیا اور علمہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے اور صحیح الجامع محندیث نمبر تین سو تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا اَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا جب اللہ رب العالمین کسی اہلِ بیت کے ساتھ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ تو اللہ رب العالمین ان کے یہاں نرمی رفقت اور بہترین اخلاق کو داخل کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو انہیں اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ ان کے اندر نرمی رفقت اور بڑے ہی آسان اور بہترین اخلاق اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے اہلِ خانہ کو ڈیل کرتے ہیں جس اخلاق کے ذریعہ وہ اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں جن اخلاق کے مظاہرے وہ اپنے بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے چھوٹوں کے ساتھ بہترین انداز میں انجام دیا کرتے ہیں اور یاد رکھیں شریعت اسلامیہ نے اخلاق پر لوگوں کو بہت زبردست طریقے سے اُبھارا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس گھر میں رہنے والے لوگ با اخلاق ہوں جس معاشرے میں رہنے والے لوگ با اخلاق ہوں انشاءاللہ اس گھر کی بھی اصلاح ممکن ہے اور اس معاشرے کی بھی اصلاح ممکن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کائنات کے سب سے عظیم اور بہترین اخلاق دے کر بھیجے تھے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا اِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے عظیم اور عالی مرتبے پر فائز ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اخلاق آپ کو عدب و احترام جس نے سکھایا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں آپ کی صیرت کیا ہے آپ کے معاملات کیسے تھے لوگوں کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر جاننا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اگر تم عمل کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو قرآن میں تم جو کچھ بھی عوامر پاتے ہو جو کچھ بھی حلال پاتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عوامر پر عمل کیا ان حلال کو اختیار کیا اور قرآن مجید کے اندر جو بھی نواہی ہم پاتے ہیں جو بھی حرام چیزوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نواہی سے دور رہے اور ان تمام حرام کاموں سے خود بھی بچے رہے اور اپنی امت کو بچنے کی وسیعت اور نصیحت کی حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امام ابن حبان نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا اور یہ حدیث صحیح درجے کی ہے اور ابن حبان کے اندر حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو سنتاون اللہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم بات کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تم میں میرے نزدیک سب سے محبوب شخص جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا وہ وہ ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہیں اللہ اکبر ہمیں کہہر آدمی یہ چاہتا ہے رات و دن اس کی خواہشات ہیں اس کے تمنائیں ہیں اس کی دعائیں ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی جنت میں ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے دروازے کھلوائیں ان تمام چیزوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو ہم اپنے اخلاق کو درست کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن تم میں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے زیادہ میرے قریب وہی ہوگا جو تمہیں اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ مبغوظ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جو بدخلق ہے بداخلاق ہے جس کے اخلاق حسنہ کا وجود نہیں ہے گھر کے اندر بہترین اخلاق کا مظاہرہ یہ گھروں کی اصلاح میں ایک بہترین اصول ہے اور اگر ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے چھوٹوں کے ساتھ تو یاد رکھئے ہم گھر کے اصلاح کے طرف ایک عظیم قدم کو بٹھاتے ہیں لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق و اتوار کو درست کریں اور اچھے اخلاق کے وسائل اگر جاننے ہیں تو ہم اور آپ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالع کریں قرآن مجید کو پڑھیں اللہ کے احکامات میں غور و تدبر کریں اللہ کی کتاب میں غور و فکر کریں انشاءاللہ بہترین اخلاق کا اقتصاب ہو سکتا ہے اور اگر بہترین ایک اخلاق کا اقتصاب ہوتا ہے اس اخلاق کے علم کو حاصل کرنے کے بعد اگر عملی تطبیق ہم اپنے گھر میں دیتے ہیں تو اس کے ذریعہ ہمارے اور آپ کے گھروں کی اصلاح ہو سکتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے طرف ہم اور آپ ایک قدم آگے بڑھائیں ناظرین ایسے ہی آج کے اپیسوڈ میں جو ہمارا دوسرا اہم اصول ہے گھروں کی اصلاح کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے کام میں ان کا تعاون کریں ہم میں سے اکثر اور بیشتر لوگ اپنی دنیاوی مشغولیات کی وجہ سے ایک تو گھر میں وقت نہیں دے پاتے ہیں اور اگر وقت دیتے بھی ہیں تو اہل خانہ کے کام میں تعاون کرنے میں اپنے لئے عار اور شرم محسوس کرتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے کپڑے خود سے سل لیا کرتے تھے آپ اپنے جوتوں کی مرمت خود بخود کیا کرتے تھے اور گھروں کے جو کام کاج ہوا کرتے تھے جیسے بکری کا دودھ دہنا اور دیگر کاموں میں آپ اپنی ازواج متحرات امہات المومنین رضی اللہ عنہ وعرضہ کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا کرتے تھے ان کا تعاون بڑھ چڑھ کر کے کیا کرتے تھے آپ ذرا غور کیجئے ایک گھر ہے جہاں پر خاتون اکیلے ہے شوہر بھی کام پر گیا ہوا ہے اور اس کے ذمہ دو تین بچے بھی ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا بھی معاملہ ہے ان کی پرورش کے بھی معاملات ہیں اب ہم اتنے زیادہ جلدباز ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف بچے بھی رو رہے ہیں اور بیوی بیچاری خانہ پکانے میں مشکول ہے ہمیں کھانا اسی وقت چاہیے گرچہ وہ پکا ہو یا نہ پکا ہو ہم نہ بچوں کو سمالتے ہیں نہ بیوی کے گھرے لو کام میں اس کی مدد کرتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء کرتے ہوئے اہل خانہ کے کام میں ان کا تعاون کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہوگا گھر کے اصلاح کی ایسے ہی آپ کا بچہ ہے وہ اسکول میں یا کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والا ہے جہاں اسے بہت سارے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں جہاں اسے بہت سارا ہوم وقت دیا جاتا ہے کرنے کے لئے اب بچاری خاتون گھرے لو معاملات بھی دیکھتی ہے اور رات میں بچوں کو ہوم وقت بھی کراتی ہے ایسے حالات میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور بچوں کو جو ہوم وقت ملے ہیں جو تعلیمی معاملات ہیں جو ان کے پروجیکٹس ہیں اس کو تیار کرنے میں ان کا بھرپور تعاون کریں اس سے کیا ہوگا گھر کا ماحول بہت بہتر ہوتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں اللہ اکبر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات گھر کے اندر دیکھے ہیں بڑی خندہ پیشانی سے فراخ دلی سے جواب دیتی ہیں کانا یکون فی مہنت اہلہی اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے تعاون میں اپنے اہل و عیال کے کام میں ان کی مدد کیا کرتے تھے فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَا الَصَّلَاةِ اور جب نماز کا وقت ہوتا جب ازان دی جاتی نماز کے لئے صدائے لگائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاموں کو چھوڑ کر کے مسجد کی درف نماز کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے ذرا غور کیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں آپ اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہیں اور آپ کو ہی اللہ نے ہمارے لئے مقتدع پیشوا امام بنا کر کے مبعوث فرمایا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اپنے گھر کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو اہل خانہ کے کام میں تعاون کیا کریں ان کی مدد کیا کریں ان کے ساتھ معاملات میں نرمی برتا کریں شور شرابہ چیخ پکار اور لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ صبر و تحمل کے ماحول کو برقرار رکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل کرتے ہوئے گھرلو کاموں میں ان کا تعاون کریں اور جب نماز کا وقت آئے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کے لئے دوڑ پڑیں یہاں میں آپ کو ایک اہم نقطہ بتاتا ہوں اگر ہم اہل خانہ کے کاموں میں ان کا تعاون کرتے ہیں تو اس کے تین بنیادی فائدے ہیں پہلا فائدہ جہاں ہم توحید و سنت پر قائم ہیں جہاں ہمارا دعویٰ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا ہے وہیں پر ہمیں یہ تین عظیم فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اللہ حافظ پہلا فائدہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں اعلان کیا ہے کہ جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرنے والا ہے ان کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ شہدہ کے ساتھ صالحین کے ساتھ اور اللہ کے نیک سچے صدقین بندوں کے ساتھ ہوگا یہ ایک عظیم فائدہ ہے توحید و سنت پر قائم رہنے کے ساتھ اگر اہل خانہ کے کام میں ان کا ہم تعاون کرتے ہیں ان کی ہم مدد کرتے ہیں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں ایک عظیم عجر سے نوازے گا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہیں دوسرا فائدہ ہم اپنے اہلِ بیت اور اپنے اہلِ خانہ کی مدد کریں گے اور اس مدد کے بنیاد پر ایک بہترین ماحول بنے گا آپسی محبت میں اضافہ ہوگا آپسی تعلقات مضبوط ہوں گے میاں بیوی کے رشتے میں مضبوطی آئے گی اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس سے ہم اپنے گھر کی اصلاح کر سکتے ہیں اور تیسرا فائدہ ہمارے اندر کی جو انانیت ہے ہمارے اندر کا جو ہم ہے ہمارے اندر کا جو قبر ہے تکبر ہے کہ ہم مرد ہیں گھر میں عورتوں کے کام میں ان کا تعاون کریں اس قبر کا خاتمہ ہوگا اور یاد رکھیں اس قبر کو ختم کرنا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ قبر یہ تکبر پسند نہیں ہے یہ قبر اور تکبر یہ اللہ کی چادر ہے اور جو اللہ سے اس چادر کو کھیچے گا اللہ رب العالمین اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کرے گا اگر یہ قبر ختم ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمارے اندر تواز و خاق ساری اور ان کے ساری پیدا ہوگی یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر فرمایا صحیح حدیث کے الفاظ ہیں خیرکم خیرکم لے اہلہی وانا خیرن لے اہلی تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لئے بہتر ہے اور میں اپنے اہل خانہ کے لئے اپنے اہل بیت کے لئے ایک بہترین اور ان کا خیر خواہ ہوں اللہ اکبر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کے اس سے گھر کے اصلاح کا ایک بہترین ماحول بنتا ہے ایسے ہی اگر ہم اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں جہاں ہم بہترین اخلاق کو جگہ دیں وہیں پر ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کے معاملات کریں ان سے حسی مزاک کیا کریں اور ان سے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کیا کریں چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھر میں ہیں اگر آج ہم ان کے ساتھ نرمی کے معاملات کرتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا بہت حسی مزاک کر لیتے ہیں پیار محبت کے ماحول کو برقرار رکھتے ہیں تو جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین گھرانے کی شکل میں یہ اُبھر کر کے آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب واپس لوٹ کر کے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ملاقات کرتے ہیں انہیں اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں ان کو چومنا شروع کر دیتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھائیس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے آتے اللہ اکبر اپنے گھر کے بچوں کو فوراً اپنے سینے سے جکڑ لیتے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر ہاتھ فیرتے انہیں بوسا دیتے ان سے محبت کا اظہار کرتے حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے اور آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ سفر سے واپس آتے بچوں سے ملاقات کرتے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ میری ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ابھی چھوٹے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے دوسرے بچوں کے بجائے ملاقات مجھ سے ہو گئی اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آل و اولاد میں سے ایک بچے سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا ہم دونوں کو اپنے سینے سے لگایا ہمیں بوسا دیئے ہمارے سر پر ہاتھ فیرہ اور اپنی سواری پر ایک کو آگے اور دوسرے کو پیسے بٹھا لیا اور کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہے آگے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے میں بیٹھا ہوا ہوں اللہ اکبر امام مسلم رحم اللہ علیہ نے اس واقعے کو نکل کیا اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ حدیث نمبر 2428 میں آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا غور کیجئے کائنات کے سب سے عظیم معلم کائنات کے سب سے عظیم امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کتنا شفقت کتنی نرمی اور کتنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے یہ آپ کے چچیرے بھتیجے ہیں ملاقات ہوتی ہے آپ انہیں اپنے سواری پر بٹھا لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر کے مدینہ آتے ہیں ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مقابلہ کیجئے ہمارے ان بھائیوں سے ہماری ان بہنوں سے اللہ اکبر جن کے دلوں میں بچوں کی محبت نہیں ہے جن کے دلوں میں بچوں پر رحم و کرم نہیں پایا جاتا ہے آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب کے اندر اور دگر سوشل نیٹورکس پر بہت سارے ویڈیوز آتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ظلم کیا جاتا ہے انہیں مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے حتیٰ کہ بعض تصاویر تو ایسے دل خراش ہوتے ہیں جو دلوں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہانسیوں پر لٹکا کر کے انہیں موت کے گھاٹ سلا دیا جاتا ہے اللہ اکبر ہم اسلامی تعلیمات سے کتنے دور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتنے دور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت اور شفقت کے معاملات کیا کرتے ہیں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بوسا دیا آپ مجلس میں بیٹھے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا لیا ان کے سر پر بوسا دیا دلار کیا پیار کیا ان سے محبت کی اور آپ کے پاس ایک صحابی حضرتِ اقرع بن حابس التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دس بیٹے ہیں اللہ نے مجھے دس اولادیں دی ہیں لیکن آج تک میں نے اپنی اولادوں میں سے کسی اولاد کے سر کا بوسہ نہیں دیا کبھی انہیں دلار نہیں کیا کبھی انہیں پیار نہیں کیا شفقت و محبت سے ان کے سروں پر کبھی میں نے ہاتھ نہیں فیرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں خامشی اختیار کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من لا يرحم لا يرحم اللہ اکبر اے اقرع بن حابس جو اللہ کی مخلوقات پر رحم نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے اشخاص پر رحم نہیں کرنے والا ہے ذرا غور کیجئے ناظرین اے اقرع بن حابس جو لوگ اللہ رب العالمین کی مخلوقات پر رحم نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو سنتانوے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھارہ ناظرین ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنے مخلص ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنے نرمی سے پیش آتے ہیں ہم اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنے شفقت کے معاملات ان کے ساتھ کرتے ہیں ذرا غور کیجئے اور اس بات پر غور کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں اگر ہم بچوں کے ساتھ نرمی کے معاملات کرتے ہیں ان سے ہسی مزاق کرتے ہیں ان سے پیار محبت کرتے ہیں تو یاد رکھئے ہم اپنے بچوں کے سب سے قریبی ہوں گے سب سے اچھے دوست ہوں گے اپنے بچوں کے سب سے اچھے مشورہ دینے والے ہوں گے اور انہیں جب دنیوی معاملات میں کوئی پریشانی آئے گی دنیوی معاملات میں کوئی معاملہ ان کے درپیش ہوگا جو وہ حل نہیں کر سکتے تو دوستوں سے محلے میں سہیلیوں سے اور فلا سے ذکر کرنے کے بجائے وہ ہم سے ذکر کریں گے کیونکہ ہم ان کے سب سے قریبی ہیں اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہم انہیں بہت ساری غلطیوں اور برائیوں سے روک لیں لہذا ہم اور آپ اگر گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں اور وہاں سے جو یہ درس ملتے ہیں نرمی بہترین اخلاق اور پیار اور محبت سے بچوں کے ساتھ پیش آنے کا ان دروس پر عمل کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اختیار کر کے بچوں کے ساتھ نرمی اور رحم و کرم کے معاملات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین و آخر داوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو